موسیقی وہ کہتے ہیں نا نام ایک کامنیک لیکن کچن میں کچھ الٹائی ہے کچن میں بہت ساری ایسی سامگری ہوتی ہے جن کے نام بھی انیک ہوتے ہیں اور کام بھی انیک ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت پیارا ایسا انگریڈینٹ ہے جس کو کہیں کابولی چنہ کہیں گربانزو بین کہیں کچھ اور نام سے کہیں چھولے کے نام سے جانا جاتا ہے ہے یہ کابولی چنہ ہی آج کابولی چنہ کی بات میں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ کابولی چنہ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے on 100% wedge ہیلتھ کا ڈوز بنائیں گے کچھ چک پیس کی کاربانزو بین چھولوں کی کابولی چنہ کی انٹریسٹنگ ریسپیس جن میں ہوگا ٹویسٹ جن میں ہوگا سواد جن میں ہوگی ڈھیر ساری بھاپ اور ڈھیر سارا فلیور تو ہم بنائیں گے چھولے ناچوز with بیزل کریم اس کے لیے سب سے پہلے ایک ڈو ہمیں تیار کرنا ہے تو ہم اس کے لیے لیں گے چک پی فلاور تین سے چار چمچ ایک اور اس کا ہی بھائی ہے چنے کی دال کا آٹا تو یہ ہم استعمال کریں گے قریب دو چمچ اس کے اندر ہم کیا ڈالیں گے راک سالٹ سواد کے لیے بیکنگ پاورڈر آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لیمن جیوس دو چھوٹے چمچ بہت تھوڑا سا اس میں ہم ہنی ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ یہ لیا ہم نے اس کو اور اب ملا دیتے اب ہمیں لانی ہے ایک بریڈ کرم کنسسٹنسی تو کنسسٹنسی جو ہے لانے کے لیے کیا استعمال کریں گے اولیو آئل تو یہ گیا اس کے اندر قریب دو چمچ اولیو آئل مکس کر لیتے ہیں جلدی سے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے مویسٹر کے لیے پانی ساتھ میں ہی اس کو تھوڑا سا سپائس آپ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے میس پاورڈر ساتھ میں ہی بلیک پیپر کا ایک دم فائن پاورڈر آئیے اب ڈو جو ہے اسے تیار کر لیتے ڈو ہمارا لگ بگ تیار ہو چکا ہے اس ڈو کو رکھ دیتے ہیں اب یہاں ریسٹ کرنے کے لیے ہماری جو بیزل کریم ہے جس کا بیس ایکچولی آوکادو ہے اسے تیار کرتے ہیں اس کو پیل کرنے کا ایک بڑا ہی آسان اور بڑی طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سنٹر میں آوکادو کو روٹیٹ کریں اور نائف کو تھوڑا سا بس تاکہ وہ آسانی سے پورے راؤڈ اینگل پہ روٹیٹ ہو جائے دیکھئے یہ ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے سپون لے کر یہ ٹاپ سے ہم نے اس کے اندر ڈالا اور یہ پورا پلپ آسانی سے الگ ہو گیا اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ آکسی ڈیشن سے یہ کالا نہیں پڑے اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا لیمن جیس دو چھوٹے چمچ کے قریب اور اسے اس طرح اُلٹا رکھیں اب آئی آگے بڑھتے ہمارے پاس کچھ گارلک ہے چار سے پانچ کلیاں ہم یہاں استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کو کریں گے چاپ تو گارلک ہو گیا یہاں پر فائن چاپ انٹو دے بول باریک کٹے ہوئے گارلک میں دو چمچ لیمن جیس ساتھ میں ہی تھوڑا سا ہانی دو سے تین چھوٹے چمچ چھوٹکی بھر چلی فلیکس سی سالٹ یہ بھی چھوٹکی بھر سواد کے انسار میس پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ ایک چھوٹا چھوٹا چمچ بلیک پیپر کا پاوڈر اگین فور ٹیسٹ کرتے ہیں ان کو مکس اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا آلیو آئل قریب ڈیڑھ چمچ یہاں پر ہم نے استعمال کیا آلیو آئل لیٹس مکس آل دس آئیے اب اگلا جو قدام ہے اس میں کیا ہونے والا ہے وہ دیکھتے ہیں جو آٹا ہم نے یہاں گون کے رکھا ہے فلار اس کو لیتے ہیں شاپنگ بورڈ کے اوپر اب ڈالیں اس میں تھوڑا سا بیسن ڈسٹنگ کے لیے ڈسٹنگ کرتے کرتے اس کو بیل لیں گے انڈ وی آل موست ریدی ہیر اس کو کرتے ہیں ٹرم ایسے جو سکوئرز ہیں ان کو کر دیں گے ہاف چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے اسی طرح آگے بھی ہم کاٹتے جائیں گے ابھی جو ٹرینگلز ہیں ان کو ہمیں کرنا ہے فرائے ہلکا ہلکا آپ ان کو کریک ہوتے دیکھیں گے اور ان کا کلر جو ہے تھوڑا سا پیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے دس سے بارہ مینے جب ہم ان کو مدھیم آنچ کے پر تلیں گے بہت اچھی سی خوشبو کراری کراری سوندھی سوندھی چنے کی جو آتی ہے اب ایکسس آئل ٹرین ہونے کے لیے ان کو رکھ دیتے ہیں اور بناتے ہیں ہماری بیزل کریم اس کے اندر ہم دالیں گے آوکاڈو ہاتھ سے کرش کریں ہمیشہ ساتھ بہی کچھ بیزل کی پتیاں اور اس کے اندر اب اسٹیج میں ہم ڈالیں گے ہانی اور دیکھیں گے آپ دھیرے دھیرے ایک کریمی ٹیکشور میں آ جائے گا اس میں چاہیں تو تھوڑا سا راک سالٹ اور تھوڑی سی چکپیز بیس سے پچیس دانے تو یہ ابلے ہوئے چکپیز ہیں یہاں پر جن کا میں استعمال کر رہا ہوں ڈپ تیار ہے ہمارے ناچوس بھی تیار ہیں اب آئے کرتے ہیں پریزنٹیشن تو لیجیے چکپی ٹریبیوٹ کے لیے تیار ہے آج کے ہماری پہلی ریسیپی چھولے ناچوس بھی بیسل کریم چھولے ناچوس بھی بیزل کریم برانے کے لیے ایک بول میں تین سے چار چمچ کابولی چنے کا آٹا دو چمچ بیسن سواد اینوسار سیندھا رمک آدھا چھوٹا چمچ بیکنگ پاوڑر دو چھوٹی چمچ نیمبو کا رس ایک چھوٹا چمچ شہد دیر سے دو چمچ olive oil آدھا کب پانی ایک چھوٹا چمچ جاویتری پاوڑر اور ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاوڑر مکس کر دو تیار کریں ایک بول میں آوکاڈو کا پلپ نکالیں ایک کپ پانی اور دو چھوٹی چمچ نیمبو کا رس ڈال کر رکھ دیں ایک بول میں پان سے چھ باری کٹی لہسن کی کلیوں میں دو چمچ نیمبو کا رس دو سے تین چھوٹی چمچ شہد ایک چھوٹکی کٹی لال مرچ ایک چھوٹکی سیندھا نمک آدھا جائفل پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر اور دیڑ چمچ دو پر بیسن سپرینکل کر رول کریں ٹرائنگلز پہ کٹ کریں گرم آئل میں دس سے بارہ منٹ کے لیے دیپ فرائی کریں اور پلیٹ میں نکال لیں سیم مسالہ مکسچر میں آدھا کرشٹ آوکاڈو کچھ بیزل کی پتیاں دو سے تین چمچ شہد ایک چھوٹکی سیندھا نمک دو چمچ بولد کابودی چنا مکس کریں پریزنٹیشن کے لیے ناچوس کو بول میں نکال کر آوکاڈو کریم کی ساتھ سرف کریں بیزل پتوں جاویتری پاوڈر اور نیمبو سلائسز کی ساتھ گانش کر سرف کریں آپ کی چھولی ناچوس ود بیزل کریم تیار ہے اس ریسیپی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چھکپی کو ہم بیسن کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں اگلی ریسیپی میں اس کا کومبینیشن ایک ویجیٹیبل کے ساتھ ہوگا بچ ہوگا بریک کے اس پار let's take a very short break موسیقی چنہ جس طرح گریویز بنانے میں مسالے دار گریویز کے اندر ڈال کے اوبال کے استعمال ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح چنہ جو ہے ہم کیا کرنے والے استعمال کرنے والے ایک پیارا سا سوپ بنانے میں تو ہم بناتے شکرکندی نوڈلز اور چنے کا سوپ شکرکندی یعنی کی سویٹ پٹیٹو پیل کیا پتلا پتلا نوڈل کی ترے کاٹ لیا دیکھیں it resembles quite like noodles کاٹنے کے بعد اس کو تھنڈے پانی میں رکھیں اور آگے بڑھتے ہیں اب ریسیپی میں کیا کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایک بڑا سا پین گرم کر لیتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں تل کا تل دو سے تین چمچ اور دو چھوٹے چمچ دیسی گھی اس کے اندر اس کے بعد کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر شاہی جیرہ ایک چھوٹا چمچ جیرہ جو ہے اسے ہلکا سا بھون لیا جائے تاکہ بڑیا سے flavor جو ہے آ جائے اب کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا nutmeg پاوڈر تو قریب آدھا چھوٹا چمچ nutmeg پاوڈر اس میں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم جنجر اس طرح رفلی کاٹ کے استعمال کریں گے اگر آپ ابھی پین کے اندر ایک کلوزر لک لیں تو آپ کو جیرے کی essential oils پاس پاس نظر آئیں گے اور nutmeg پاوڈر جو ہے اچھے سے پکتا ہوا بھی نظر آئے گا اس سمیں جنجر اس کے اندر ہلکا سا جنجر کو چلا کے بکا لیتے ہیں جنجر جب آپ دیکھیں اچھا سے ایک کلر جو ہے اس کا ترن ہو جائے ہلکا سا پیل اور اس کے فلیورز آنے لگے تب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے سویٹ پٹیرو نوڈلز سی رائس کے اندر اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکر کندی جو ہے قریب قریب 50% پک چکی ہے اسی سٹیج پر اس میں اوبلا ہوا کابولی چانہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے ایک کپ کے قریب یہ اوبال کے رکھے ہوئے چکپیز ہیں اب یہاں پر ہم ایک نوڈل ایفیکٹ بھی چاہتے ہیں شکر کندی سے اس لئے بہت زیادہ اس کو چلائے یا ہلائے نہیں لیکن تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں اب کیا کریں گے شکر کندی کے کلر کو اور زیادہ اچھا برائٹ بنانے کے لیے راک سالٹ اور اس کے ساتھ کچھ مسالے جس میں ہم استعمال کریں گے سب سے پہلے حلدی کا پاودر ایک چوتھائی چھوٹا چمچ کابولی چنے کے ٹیسٹ کو کامپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک چوتھائی چھوٹا چمچ دالچینی کا پاودر اس کو بہت ہی بڑی اچھا سواد کھٹا بنانے کے لیے ہم ڈالیں گے ہمچور ایک چھوٹا چمچ لال مرچ کا پاودر میں ڈال رہا ہوں قریب تین چھوٹا چمچ ایک بار سٹر اور اب آپ دیکھیں گے حلدی اور مرچی کا کلر سویٹ پٹیٹو اور کابولی چنے کے اوپر بہت اچھے سے جو میں چڑ گیا ہے اب کیا کرنا ہے سوپ کا لیکویڈ ویڈ سٹاک یا پھر پانی انیشیلی تھوڑا سا پانی ڈال کے پین کو ڈیگلیس کریں گے جب آپ دیکھیں گے اچھا سا بوائل اس میں آنا شروع ہو گیا ہے اس سٹیج پر اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر تو ایک سے دو ٹماٹر کا ہم استعمال کریں گے ٹماٹر سیدھا پین کے اندر ٹماٹر ڈال کے ہلکا سا سٹر کریں گے ہا ہا کلر اور فلیورز ریلی نائس اب باری ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ایک دم دھیمی آنچ پر پکانے کی اس سے پہلے تھوڑی سی ٹماٹر پیوری اس کے اندر تو قریب آدھے ٹماٹر کی پیوری ہم استعمال کریں گے ڈال کے مکس کرتے ہیں جب سب کچھ آپ ڈال لیں سالٹ آپ ہلکا سا چیک کر سکتے ہیں لاسٹ میں لیکن مسالے ویجیٹیبل سب آپ ڈال لیں پروپورشن آپ کو پتا چل جائے خوشبو سے آپ کو سواد پتا چل جائے اس کے بعد ہی آپ اس میں پانی ڈالیں جتنا ریڈیوز کرنا ہے اتنا ریڈیوز کریں بہت زیادہ اس میں کوئی ایسا ہمیں پدھار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس سے یہ ریڈیوز ہو جائے گا جیسے فلار ہوا یا کون فلار ہوا آئیے ویٹ کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی یہاں پر ہم دیکھنے کی جس کا کلر ہے اس کوئنگ ٹورڈ ٹومیٹو فیملی کیونکہ اس کے اندر ٹماٹر ہے ٹماٹو کی پیوری ہے ہلدی ہے اور ساتھ میں ہی ہم نے اس میں لال مرچ کا بھی استعمال کر رہا ہے تو اسے تھوڑا سا انہینس کرتے ہیں بائی پوٹنگ سم کسر ایک چھوٹکی کسر اس میں ڈالا اب لگاتے ہیں ڈھککن and let it cook for say around 10 to 15 minutes پندرہ منٹ کے اندر بہت اچھے خوبصورت فلیورز اس کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گے دیکھئے فلیورز آر میسمرائزنگ بہت خوبصورت سالڈ چیک کر لیتے ہیں تو مرچی کا فلیور کم آرہا ہے نٹمک کا بہت ہلکا ہلکا آرہا ہے اس کا مطلب سالٹ شوڈ بی اپسیلوٹلی پرفیکٹ اب کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن تو لیجے تیار ہے ہمارا شکرکندی چک پی کا سوپ آپ کیا کریں گے جب تک میں اس کی فلیورز لیتا ہوں آپ دیکھیں گے اس کا ایک ریکیپ شکرکندی نوڈلز اور چنے کا سوپ بنانے کے لیے ایک گرم پوٹ میں دو سی تین چمچ تل کا تیل دو چھوٹی چمچ دے سکھی ایک چھوٹا چمچ شاہی جیرہ آدھا چھوٹا چمچ جائفل پاوڈر ایک ٹیبل سپون باریک کٹی ادھرک باریک لمبی کٹی شکرکندی اور ایک کپ بوائلڈ کابولی چنا مکس کریں پوٹ میں سواد انوصار سیندھا نمک ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دالچینی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ آمچور تین چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر اور ایک کپ پانی ڈال کر مکس کریں اب ایک باریک کٹا ٹماتر آدھا ٹماتر کی پیوری دو سی تین کپ پانی اور ایک چھوٹکی کیسر ڈال کر پوٹ کو ڈھگ دیں سوپ کو دس سی پندرہ منٹ تک کک کریں پریزنٹیشن کے لئے بول میں سوپ لے کر نیمبو ادرک کی سلائسز کابولی چنے جائفل پاوڈر شکر اور دھنیے کی پتیوں سے گانش کر سرف کریں آپ کا شکرکندی نیوڈلز اور چنے کا سوپ تیار ہے شکرکندی ایک دم پرفیکٹلی کک ہوئی ہے اور جو مسالے اس کے ایرد گیرد تھے ہم نے ڈال رہے تھے پین کے اندر ان کا سواد چک پیس کے ایک فیور جو ہے اس کو انانس کر رہا ہے ایرد گئی ہے ایرد گئی ہے شکریہ ہم جو چنا ہے اس کو ایک سٹفنگ فلنگ اس روپ میں بنا کر استعمال کرنے جا رہے ہیں اور ہماری اگلی جو ریسپی ہے عوض کیزین سے انسپائر ہے اس کا نام ہے لوکی چنا مسلم تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے لوکی تو لوکی کو ہم نے کیا کیا بھئی دونوں طرف سے ٹرم کیا اس کے بعد اس کو بیچ میں سے ہاف کیا اور اندر سے اس کو کھالی کر دیا اب ایسا کھالی کیا ہے کہ جو دوسری اینڈ ہے اس کو ہم نے انٹیکٹ رکھا ہے اس کو ہم نے تھروں ان تھروں جو ہے انسرشن نہیں بنایا so that the filling stays inside اور دوسری طرف سے وہ باہر نہیں آئے تو فلنگ کی جب ہم نے بات کری ہے تو فلنگ کس سے بنے گی آئیے وہ دیکھتے ہیں فلنگ بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے اوبال کے رکھا ہوا کابولی چنہ قریب آدھا کپ یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں دس سے بارہ بادام چھلکہ نکال کے دس سے بارہ کاجو بھگو کے رکھا ہوا ایک دم سوفٹ آٹھ سے دس کشمش اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا براؤن آنین پیسٹ آنین کو براؤن کر کے بس پیسٹ بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ ادھرک اور لیسون کا پیسٹ کشمیری لال مرچ قریب ایک چھوٹا چمچ اتنی ہی کونٹیٹی میں حل دی اور اتنی ہی کونٹیٹی میں ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا پاوڈر ویری ایمپورٹن ڈگریڈینٹ سالٹ کرش پیپر ایک اچھا سا کرنچ دے گا بھائی ڈھکر لگانا ہے اور اس کو پیس کر تیار کرنا ہے تو ہمارا یہ جو پیسٹ ہے چنے کا ڈرائی فروٹس کے تو تیار ہو گیا ہے دردرہ بھی ہے تھوڑا سا ہی ڈرائی بھی ہے بہت زیادہ اس کو جو ہے گیلا بنائیں گے تو جب لوکی کے اندر بھریں گے تو وہ بہار آ جائے گا ہماری جو گریوی ہے اس کی تیاری کرتے ہیں پین میں ہم لیں گے دیسی گھی دو سے تین چمچ گھی کے اندر سب سے پہلے ہم لیں گے آنین پیسٹ ادھرک اور لیسون کا پیسٹ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ دونوں پیسٹیوں ہیں مل کر بھون گئے آگے ہم کیا کریں گے لال میچ کا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ڈیڑھ چھوٹا چمچ تھوڑا سا زیادہ مسالے جب ہم کو ہلکے سے بھونتے ہو نظر آئیں گے دے آر آلسو لیونگ دھگی اس میں ڈالیں گے ہم پانی اس کے اندر کچھ اور چیزیں ایٹ کرنی ہے اس میں ڈالیں گے ہم بادام دس سے بارہ کاجو بھگو کے رکھا ہوا ایک دم سوفٹ کشمش وہی آٹھ سے دس کلیا میبو کا رس ایک سے ڈیڑھ چمچ جب آپ اس کے بیچوں بیچ ایک یونی فارم بوائل آتا ہوا دیکھیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے دہی تازہ دہی ہاں پھر استعمال کریں گے بیٹ کر لیں گے تاکہ کچھ بھی لنپس جو ہیں اس میں نہ رہ جائیں یہ دہی ڈالنے سے ہماری گریوی اور زیادہ رچ بنے گی اور زیادہ سمودھ بنے گی دہی جب اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم استعمال کریں گے تھوڑا سہرہ دھنیا دھنیا جو ہے اس میں کلر لائے گا ایک اچھا سا فلیور لائے گا اور اس گریوی میں ریچنس اور تھوڑی سی جو ہے تھنڈاس کا ایفیکٹ دینے کے لیے پودھینہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چنہ مسالہ ایک چمچ اس سے سواد بنے گا بہتر سے بہترین چنہ مسالہ ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے دیمی آج کے اوپر اب ڈالتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی مکشر کو نکال لیتے ہیں گول میں اب یہ مکشر لوکی کے اندر ہم بھریں گے لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے تھوڑا سا سالٹ نکالتے ہیں ٹیبل پر پنچ اف سالٹ ہاتھوں میں لے کر جس جو ہماری یہ لوکی ہے اس کے اندر اسے رپ کر دیں گے مساج کرنے سے کیا ہوگا جو لوکی کے نیچرل جیوسز ہیں وہ دیرے دیرے سیپ آؤٹ ہونا چالوں ہوں گے اور اس کی وجہ سے جو مسالے ہم نے یہاں پر استعمال کریں ہیں وہ مسالے جب ہیٹ کو ایکسپوز ہوں گے تو بھائی بھاپ کی وجہ سے وہ اسکیپ ہوں گے اور لوکی کے جو ہم نے یہاں پر جیوسز ایکٹیویٹ کر دی ہیں بھار آنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے لوکی کے اندر ایک اچھا سا فیور لائیں گے that is the secret to cook a very good stuffed vegetable تو یہ فیلنگ اس کے اندر اور دھیرے دھیرے سے اندر پوش کرتے جائیں اس کو سیدھا ڈپ کر دیں گے گریوی کے اندر دھیرے دھیرے یہ پکتا رہے گا آدھا ڈوبا ہوئے چاہے تو پانی بڑھا کر اس کو اور ڈوبا سکتے ہیں دھیرے دھیرے اب لیکویڈ اوپر ڈال ڈال کے اسے پکائیں گے اور پکانے کے بعد بھئی بڑی خوبصورتی سے بڑے سٹائل سے کریں گے اس کی ہم پریسنٹیشن تو یہاں پر ہم نے جو ہے دھیرے دھیرے بیسٹنگ کر کر کے جو ہماری لوکی ہے اسے تو پکا لیا ہے پوری طرح اس کی فیلنگ بھی پک گئی ہے اور ساتھ میں جو گریوی ہے وہ تھک ہو چکی ہے آئیے اب کر دیتے ہیں اس کی بڑی پیاری سی سیمپل سی خوبصورت سی پریسنٹیشن لے جی تیار ہے لوکی چنا مسلم گرما گرم ہے سوادشت ہے ری کیاب دیکھ لیجے اس کا لوکی چنا مسلم بنانے کے لیے آدھا لوکی کی سائدز ٹریم کر بیچ میں سے کھالی کر لیں مکسر جار میں آدھا کپ بوائلٹ کابولی چنا دس سے بارہ بادام دس سے بارہ سوکڈ کاجو دس سے بارہ کشمش دو چھوٹے چمچ براؤن آنین پیسٹ ایک چھوٹا چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر سواد انوصار نمک اور آدھا چھوٹا چمچ کٹی کالی مرچ ڈال کر بلینٹ کرے گرم پان میں دو سے تین چھوٹی چمچ دیزی کی ڈال کر دو چھوٹی چمچ پیاس کا پیسٹ دو چھوٹی چمچ ادرک لہسون کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر ڈیڑھ چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر اور ایک کپ پانی ڈال کر مکس کرے اب دس سے بارہ بادام دس سے بارہ کاجو آٹھ سے دس کشمش ایک سے ڈیڑھ چمچ نیمو کا رس دو سے تین چمچ دہی ہرے دھنیا پودینے کی پتیاں ایک چمچ چنہ مسالہ کے لیے ایک پلیٹ میں لاؤکی نکالیں کاجو بادام کسیناریل اور ہری مرچ کے ساتھ سرف کریں آپ کا لاؤکی چنہ مسالہ تیار ہے اگر آپ کے پاس فٹ فائن ہیلڈی ریسیپیز کے بارے میں کچھ آئیڈیاز ہیں ہم تک پہنچائیے ویج آٹھ لیوینگ فوڈز ڈاٹ کام پر یا پھر لیوینگ فوڈز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر فٹ ان سب کے لیے بہت ساری ریسیرچ لگتی ہے مجھے تو نئی نئے ریسیپیز سوچنی پڑتی ہیں نکالنی پڑتی ہیں only for your health and only for your taste تو اگلی ریسیرچ اگلی ریسیپی اگلا ہیلتھ کا کوشنٹ آپ تک لانے کے لیے مجھے بھی تھوڑا سمیش چاہیے تب تک آپ رہیں fit fine and healthy اگلی ملاقات تک بائی بائی نمسکار الویدار اگلی ملاقات تک